رمان کی ریسوی میں بننے جا رہی ہے آلو اور گاجر کے ساتھ آلو گاجر کی چٹ پٹی سبجی کی ریسی پی اور ہم اسے گھر پر رکھے ہوئے دو تین آلو اور دو تین گاجر کے ساتھ گھر پر بلکل آسانی سے اور بلکل ریسٹو سٹائل گھر پر چٹ پٹا بنا کر تیار کریں گے آپ ایک باری میری اس سبجی ریسی پی کو گھر پر ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کر بتانا کہ آپ کی ریسی پی کیسی بنی ہے تو چلیے بنانا شروع کریں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گاجر کی سبجی بنانے کے لیے تو سب سے پہلے میں نے یہاں ایک نورمل سائج کا ہرے پتے والا پیاج لیا اسی کے ساتھ دو آلو لیے ہیں تین گاجر سمیتھی کے پتے لیے ہیں اسی کے ساتھ کچھ دنیا پتہ لیا ہے اور دو ہری منٹ چلی ہیں اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح چھوٹا چھوٹا کٹ کر تیار کر لیں اس دیر کے بعد میں نے آلو کو لمبا کٹ کر تیار کر لیا ہے گاجر کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے اسی کے ساتھ جو باقی چیزیں تھیں میں نے انہیں ایک پلیٹ میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر تیار کر لیا ہے جیسا کہ آپ سکن پر دیکھ سکتے ہیں کٹنے کے بعد اب انہیں ایک طرف رکھ دیں تو چلیے سبجی بنانا شروع کریں سبجی بنانے کے لیے سب سے پہلے گیس کو ان کر لیں پھر اس کے اوپر ایک باری تلے کا پین رکھ لیں پین کے اندر دو سے تین بڑے چمچ تیل ڈالیں اب تیل کی جگہ گھی کا پریوک بھی کر سکتے ہیں تیل کو کچھ دیر کے لیے گرم ہونے کے لیے چھوٹ دیں گرم ہونے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالیں نمک ڈالنے سے ہماری سبجی کے اندر جو تیل کی سمیل ہے وہ نہیں آئے گی نمک کو اچھی طرح تیل کے اندر ملا دیں اور اسے کچھ دیر کے لیے گرم ہونے کے لیے چھوٹ دیں کچھ دیر کے بعد ہمارا تیل گرم ہو چکا اب اس کے اندر ہم نے جو پیاز کاٹ کر رکھا تھا وہ پیاز ڈالیں پیاز ڈالنے کے بعد اب پیاز کو تیل کے اندر اچھی طرح ملا دیں اور اسے اچھی طرح ایک سے دو منٹ تک پیاز کو اچھی طرح ہلکا سنا رہا ہونے تک پکا لیں پیاز کو لگاتار چلاتے ہی رہیں اور ہماری جو گیس کی فریم ہونی چاہیے وہ دھیمی ہی ہونی چاہیے جب تک میں اسے پکا رہا ہوں تب تک آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کون کر لیں جس سے جو میرے ریسیپی کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہیں اور اگر آپ کو اس طرح کی آسان ہو جٹ پٹ ریسیپی دیکھنے تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں میں وہ ریسیپی آپ کے ساتھ جل شیئر کروں گا کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پیاج ہے وہ اچھی طرح پکر اور ہلکے سنا رہے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو ہری میٹس کاٹ کر رکھی تھی وہ ہری میٹس ڈالیں اب ہری میٹس کو بھی اچھی طرح پیاج کے اندر ملا دیں اور اسے بھی ایک سے دو منٹ تک دیمی آج پر چلاتے ہوئے پکا لیں تھوڑی دیر کے بعد یہ ہلکے سنا رہے ہو چکے بھی اس کے اندر ایک بڑا چمچ نمک ڈالیں نمک کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک بڑا چمچ ہلدی پاوڈر ڈالیں ہلدی پاوڈر کے ساتھ آدھی چھوٹی چمچ کشمیر لال میٹس ڈالیں تینوں چیزوں کو اب اچھی طرح پیاج اور ہری میٹس کے اندر ملا دیں اور انہیں اچھی طرح چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک پکا لیں دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اچھی طرح پک کر چیار ہیں اب اس کے اندر ہم نے جو آلو اور گاجر کاٹ کر رکھی تھی وہ دونوں چیزیں ڈال دیں دونوں چیزیں ڈال دیں ہی اب انہیں اچھی طرح سبھی چیزوں کے اندر ملا دیں اور اسے اچھی طرح ہلکے ہاتھوں سے اچھی طرح ملاتے ہوئے پکا لیں اور ہماری جو گیس کی فلیم ہونی چاہیے وہ دینی ہی ہونی چاہیے کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری چیزوں کو اچھی طرح ملا کر تیار کر لیا ہے ملانے کے بعد اب اس کے اندر ہمیں پانی ڈالنا ہے تو میں نے اس کے اندر پانسو امل پانی ڈالا ہے گلاس کے حساب سے میں نے اس کے اندر ڈیڈی گلاس پانی ڈالا ہے پانی ڈالتے ہی اب پانی کو اچھی طرح آلو کے اندر ملا دیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح پانی کو ملا دیا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو دھنیا پتہ اور جو میتھی کے پتے کاٹ کر رکھے تھے وہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈال دیں دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اب انہیں بھی اچھی طرح پانی کے اندر ملا دیں کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح ملا کر تیار کر لیا ہے ملانے کے بعد اب اس کے اوپر ڈھک لگا دیں اور اسے چار سے پانچ منٹ تک ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو سبجیہ وہ اچھی طرح پک رہی ہے اسے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں اور ہلاتے رہیں ورنہ ہماری جو سبجیہ وہ جل جائے گی اب اسے ایک بار اچھی طرح ملا دیں ہماری جو سبجیہ وہ اچھی طرح پک کر تیار نہیں ہوئی ہے اسے بیچ بیچ میں ایک دو بار چیک کرتے رہیں چیک کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر سے ڈھکن لگا دیں اور اسے ایسے ہی پانچ سے چھائی منٹ تک اور پکنے دیں پانچ منٹ کے بعد ڈھکن اٹھا کر دیکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو سبجیہ وہ کتنی اچھی طرح پک رہی ہے اور ہماری جو سبجیہ وہ اچھی طرح پک کر تیار ہے اب اسے ایک بار اچھی طرح ہلکی ہاتھوں سے چلا دیں چیک کرنے کے لئے دو تین گاجر کو اور دو تین آلو کی ٹکڑوں کو اچھی طرح کاٹ کر دیکھیں اگر وہ آسانی سے کٹ رہی ہے تو ہماری جو سبجیہ وہ اچھی طرح پک کر اور بند کر تیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبجیہ کتنی آسانی سے کٹ رہی ہے تو ہمارے جو سبجیہ وہ اچھی طرح بن کر تیار ہے اب گیس کی فلیم کو بند کر دیں اسے ایک بار اچھی طرح چلا دیں چلانے کے بعد اب اسے نیچے اتار لیں اور ہماری جو آلو گاجر کی سبجی کی ریسپیہ گھر پر کتنی جلد اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو چکی ہے نیچے اتارنے کے بعد اسے ایک بار اچھی طرح ہلکی ہاتھوں سے چلا دیں چلانے کے بعد اس کے اندر اچھا سواد لانے کے لیے تھوڑی سی سوکھی میتھی ڈال دیں یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو سوکھی میتھی کھانا پسند نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں میتھی کو بھی اب اچھی طرح ملا دیں اس سے ہماری سبجی کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ہمارے جو سبجی کی ریسپیہ بلکل جھٹ پٹ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ ایک بار ہی میری اس ریسپی کو گھر پر جلو ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ کر کر بتانے کی آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے دیکھنے کے لیے دھنے باتوں ملتے ہیں اگلی اچھا روجل پٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کھاؤ پیو مجھے کرو